ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ مدف کاؤنڈینڈ کی بیٹنگ جاری ہے کپتان بابر آسن چھاسٹ رنز بنا کر نمائی پلے باز رہے سوئے ملک چومن رنز بنا کر نٹ اوٹ رہے محمد حفیظ نے اکتیس رنز بنا ہے شاباز سوئے ملک شاباز سوئے ملک کی اٹھارہ گیندوں پر چومن رنز کی شاندار اننگز سوئے ملک کی جارہانہ اننگز چھ چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے چومن رنز بنا ہے شاباز سوئے ملک شاباز سوئے ملک کی اٹھارہ گیندوں پر چومن رنز کی شاندار اننگز سوئے ملک کی جارہانہ اننگز چھ چکوں اور ایک چوکے کی مدد سے چومن رنز بنا ہے دوسری جانے محمد رسوان نے ایک اور بڑا احزاز اپنے نام کر لیا ایک کیلینڈر سال میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنز بنانے والے پریئر بن گئے پاکستانی وگر کیپر بیٹسمنی ویسٹ انڈیزیان لیجنڈ کرسکیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیا کرسکیل نے دو ہزار پندرہ میں مجموعی طور پر ایک ہزار چھ سو پینسر ٹی ٹوئنٹی رنز بنا ہے تھے اہم خبر دے رہے آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں محمد رسوان نے ایک اور بڑا احزاز اپنے نام کر لیا ہے ایک کیلینڈر سال میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنز بنانے والے پریئرز بھی بن گئے ہیں پاکستانی وگر کیپر بیٹسمنی ویسٹ انڈیزیان لیجنڈ کرسکیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے کرسکیل نے دو ہزار پندرہ میں مجموعی طور پر ایک ہزار چھ سو پینسر ٹی ٹوئنٹی رنز بنائے تھے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ نے افغانستان کو شکست دے دی ہے نیوزیلینڈ نے افغانستان کو آرپکٹو سے شکست دی ہے بھارت سمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا کرپ ٹو سے پاکستان اور نیوزیلینڈ سمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں نیوزیلینڈ بمقابلہ افغانستان ہارا افغانستان صفے مہتم بھارت میں بھیج گئے انڈیا ناک آٹ مرحلے سے آؤٹ ہو گیا سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا نیوزیلینڈ اور افغانستان کا میچ شروع ہوا تو انڈیا کرکٹو ٹیم کے دیوانے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے افغان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی جب افغان کھلاڑی آؤٹ ہوتا تو بھارتی شائکی نے کرکٹ پر اداسی چاہ جاتی چوکے پر ایسے خوش ہوتے جیسے کوہلی نے شاٹ مارا ہو افغانستان کی وکٹیں گرتی رہیں مایوسی کے بادل بھارت میں دکھائی تھی ہے افغان چیم نے مکررہ بیس عورز میں سات پکٹوں کے نقصان پر ایک سو چوبیس رنز بڑھائے نجیبولا زردان نے جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے سب سے زیادہ 73 رنز بنا ہے پھر باری آئے نیوزیلینڈ کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ ٹو کے اہم ترین میچ میں نیوزیلینڈ نے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے ایک ہی میچ جیت کر افغانستان اور انڈیا کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا نیوزیلینڈ کی ٹیم نے یہ میچ آٹھ وکٹوں سے جیت کر ناک آٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کیا نیوزیلینڈ سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کرنے والی آخری ٹیم ہے اس سے قبل پاکستان، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر چکی ہیں نیوزیلینڈ کے سیمی فائنل میں پہنچنے اور پاکستان کی روایتی حریب بھارت کے ٹورنامنٹ سے آٹ ہونے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا اور پاکستانی سوشل میڈیا اثارفین نے لطیفوں کے ذریعے بھارتری کرکٹ سائکین کے زخموں پر نمہ پاسی شروع کرتی تحریک لبائک پاکستان کا کارادم اسٹیٹس ختم کرنے کا معاملہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری وفاقی وزارت داخلہ کو واپس محصول ہو گئی ہے وفاقی وزارت داخلہ کچھ دیر بعد نوٹفیکیشن جاری کرے گی کارادم کا اسٹیٹس ختم کرنے کی سفارشات پنجاب کابینہ نے کی وفاقی کابینہ نے پنجاب حکومت کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے اہام خبر دیا کو تحریک لبائک پاکستان کا کارادم اسٹیٹس ختم کرنے کا معاملہ وفاقی قابینا کی منظوری کے بعد سمری وفاقی وزارت داخلہ کو واپس محصول ہو گئی ہے وفاقی وزارت داخلہ کوئی دیر بعد نوٹفیکیشن بھی چاری کر دے گی کارادہ مقائس ٹیٹرز ختم کرنے کی سفارش پنجاب قابینا نے کی تھی وفاقی قابینا نے پنجاب حکومت کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی صدق پر شدید مہنگائی کے باوجود پاکستان دیگر ممالک کی نسبت بہتر کارکرگی کا مظاہرہ کر رہا ہے وزیراعظم نے ٹیوٹر پیغام میں کہا کہ کرونا لاکڈاؤن نے بیشتر ممالک کو بری طرح متاثر کیا بینلوکہ عامی صدق پر اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا پاکستان دیگر ممالک کی نسبت بہتر کارکرگی کا مظاہرہ کر رہا ہے مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہی بجے پالنگ سٹیشن بھگ کرنے کے ہدایت دی گئی شاید سکار حبان سے کہتے ہیں پولیس نے الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکایا پیس پریزائیڈنگ افسران کو پولیس سٹیشن میں رکھا گیا ذلعی انتظامیہ بھی ملوث ہے پولیس بھی ملوث ہے جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں محکمہ تعلیم بھی ملوث ہیں جو سنتا نہیں ہے اس کو اخواہ کیا جاتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا یہ بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کیا ذلعی انتظامیہ کی ان افسران یا پولیس کے ان افسران کو جو موقع پر سے کوئی فائدہ تھا اس الیکشن سے بات یہ ہے کہ اس میں ملوث کون تھا اور بات اوپر تک جاتی ہے بات پنجاب کے ذلعالہ بزدار پر جاتی ہے اور اس ملک کے ذلعظم عمران خان پر جاتی ہے ان کو جواب دینے پڑیں گے آپ اگر آئین کی آپ کو پرواہ نہیں آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ کس کا رول ہے اور آج یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ قانون جو ہے اس کو تبدیل کر کر الیکشن کمیشن کو اپنے تابع کیا جائے یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ نے اس الیکشن میں دیکھی ہے اور یہ ایسو تینتی صفحے کی ریپورٹ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو پبلک کرے گا تاکہ پاکستان کے عمام دیکھ سکیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن میں ہوتا کیا ہے الیکشن کون چوری کرتا اور کیسے چوری کرتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن عبرتناک سزائیں ان لوگوں کو دے گا افاقی وزیر اطلاعات حوات چوہدری نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف اپوزیشن کی تحریک خبروں میں زندہ رہنے کے سوا کوئی خیصیت نہیں رکھتی ہے وزیر اطلاعات و نشریات حوات چوہدری نے اٹیوٹر پیغام میں کہا کہ پاکستان کی اپوزیشن بھان مطی کا کمبہ ان کے پاس نہ کوئی لیڈر ہے اور نہ ہی کوئی پروگرام ہے کوئی ایک ڈیویژن کی تو کوئی تین ڈیویژن کی پارٹی ہے دوسرے جانے پاکستان بھی بس بات ہے کی رہنواز شانسیہ مری نے کہا کہ جن مبالک سے پاکستان کا موازنہ کیا جارہا ہے تنخواہیں بھی ان کے برابر دے دیں اسٹیل پینک میں آئی ایم ایف کا جیڈ بیٹھا گیا ہے جبکہ ایک انسان کہتا ہے جب پیٹرولگی قیمت بڑھے تو سمجھے ملک کا حکمران چور ہے آج پیٹرولگی قیمتیں بڑھی تو اس کا مطلب وزرعاصم چور ہیں چینی جو آپ دیڑھ سو روپے کلو مل رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں عدویات کی قیمتوں میں پانسو فیصد کا اضافہ ہم سب نے دیکھا ہے مزشتہ تین برسوں میں پانسو فیصد کا اضافہ عدویات کی قیمت میں ہیلس کارڈ کے نام پر مزاد کیا جا رہا ہے جب آپ نے دواوں کی قیمتیں پانسو فیصد بڑھا دیں کون سا ہیلس کارڈ کور کرے گا آپ کو اگر کوئی ریلیف دینی ہے تو عدویات کی قیمتیں کم کیجئے جناب سبسیڈی سبسیڈی کہتے ہیں تو کہاں ہے وہ سبسیڈی کدھر دے رہے ہیں آپ سبسیڈی بمپر کراپ کا اعلام کرتے ہیں اور گندوں اور چینی آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے وزیراعظم کا ایک سو ارب روپے کا پیکج نامانصور مہگائی نے عوام کی دھاڑیں نکال دیں کہتے ہیں وزیراعظم صاحب ریلیف کا اعلان کر کے گھر ہی نہیں پوچھے تھے کہ تیوی پر ٹکر چلنے لگے بجلی مہگی گھی مہگا چینی مہگی آتا مہگا گیس مہگی آخر قریب جائے تو کہاں جائے ملک میں مہگائی کا طوفان سر چڑھ کر بولنے لگا بجلی گیس چینی آتا کی سب مہگا وزیراعظم کے بڑے تاریخی ریلیف پیکج کے باوجود عوام کو فائدہ نہ پہنچ سکا شہری کہتے ہیں ریلیف کا فائدہ کام اور موجودہ مہگائی کے طوفان کا نقصان کئی گناہ زیادہ ہے حکومت کے پاس مہگائی پر کابو پانے کے لیے پلاننگ تک نظر نہیں آ رہی دوسری جانب وزرہ ہیں کہ مہگائی کا جواب قیمتیں کم کرنے کی بجائے دوسری ممالک کی مثالیں دینے میں مصروف نظر آتے ہیں یہاں تو روپیہ دن پر دن گر رہا ہے پوری دنیا میں ہمارا روپیہ گرہ ہوا ہے سب سے گرہ ہوا ہے سب سے کم قیمت ہے اور اتنی زیادہ میں کہا عوام کیسے برداشت کریں شاپیں بن رہی ہیں ون ڈالور شاپ یہ میرے خیال میں ون ڈالور یہ چینی بھی ہو جائے گی اور یہ ون ڈالور پٹرول بھی ہو جائے گا اور یہ ون ڈالور آٹا بھی ہو جائے گا اس طرح ڈالور اپور جا رہا ہے پاکستان ایک ذریع ملکھونے اور گنے کی پیداوار میں دنیا کا پانچ ماہ ملکھونے کے باوجود چینی کا مہنگا ہونا اور کوپن مارکیٹ میں ادم دستیابی بھی سوال یا نشان ہے بازاروں میں نوے روپیہ کلو چینی کے نوٹسز تو آویزہ ہیں لیکن ایک سو ساٹھ روپیہ میں بھی ایک کلو چینی دستیاب نہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی دکاندار بھی مہنگائی کے سوال پریشان دکھائی دیتے ہیں پاکستان میں یہ فرق ہے کہ نئے پاکستان میں دن بے دن مہنگائی بہت زیادہ ہو لی ہے دیزر پاٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہو جی کرچنگ سیزن شروع ہونے میں مزید پنگرہ سے بیس دن باقی ہیں حکومت نے مافیا کے خلاف فوری کاروائی نہ کی تو چینی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ہے ہائے رے مہنگائی ہر طرف عوام کی چیخیں سنائے دینے لگی لپی جی کی قیمتیں بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں گریلو سینڈر کی قیمت دو ہزار پانچ سورپے جبکہ کمرشل سینڈر نو ہزار دو سورپے کا ہو گیا تفصیلات سیدعوت علی کی اس رپورٹ میں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی لپی جی گیس سینڈروں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے سے لپی جی گیس بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہونا شروع ہو گئی لپی جی کی قیمت میں مزلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے گریلو سینڈر کی قیمت پچیس سو اور کمرشل سینڈر کی قیمت نو ہزار دو سو تک پہنچ گئی ہے جبکہ پچھلے ماہ گریلو سینڈر دو ہزار روپے اور کمرشل سینڈر آٹھ ہزار دو سو روپے میں فروخت ہو رہا تھا شہریوں نے حکومت پنجاب سے گیس کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ مہنگائی تو دن بہ دن بڑھتی جاری مہنگائی ہر چیز جو دکان پر جاتے ہیں جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ الپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث گاہک بھی ہم سے علیتا رہتا ہے جو سینڈر ہے وہ پچیس سو روپے کا سینڈر ہے جو الپی جی ہے وہ دو سو تیس سو روپے کیلو ہے ایک مینہ پہلے جو ایک سو نویر پہ کیلو تھا اب دو سو تیس سو روپے کیلو چاہ رہی ہے کسٹمر بھی پرشان ہے جب کسٹمر کو ہم پچیس سو روپے بتاتے ہیں وہ خود بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے ہم خود پرشان ہیں کہ اتنی مہنگی گیس ہے گیس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے غریب عوام کا چولہ ٹھنڈا کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبدالی روز نیوز گجرا خبروں کے سسلہ جاری ہے جہاں وقت ایک بریک کا دیکھتے رہی ہے روز نیوز بلکہ بیک ناظرین اب روح کریں گے کوئٹا کا جہاں شدید سردی کے باعث سمندری مچھلی مہنگے دام و فروخت ہونا شروع ہوگا یہ شہری کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے کے باعث سبزی اور گوشت دسترستے باہر تھا اب غریب افراد مہنگی مچھلی خریدنے سے بھی کاثر ہیں تفصیلات کوئٹا سے شہلہ قائدہ کس رپورٹ میں کوئٹا میں سردی بڑھتے ہی شہلیوں کا مچھلی کی دکانوں میں رش بڑھ گیا ہے چونکہ مچھلی ایسی قیزہ ہے جو کہ ہر شخص کی منپسند ہے لیکن مہنگائی کی سبب اس سال مچھلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بی کلو مچھلی میں اسی سے نوے روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے مچھلی تو سب کی منپسند ہے لیکن اس سال مچھلی کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں دکاندار بھی پریشان ہیں قیمتوں کی وجہ سے شہری مچھلی کی خریداری بھی کم کر رہے ہیں ایک تبدیلی بھی نہیں آیا ہے مچھلی ابھی مچھلی اب خود سوچ لگا اس کو اللہ پال رہا ہے وہ بھی پانی کے اندر یہ بھی ابھی مہنگا ہو گیا ہے چودہ سو پندرہ سو روپے اس کا کلو ہو گیا ہے لیلے سے مہنگا یہ ہو گیا ہے مہنگائی تو ایسے حکومت کہتی ہے کہ بھائی تبدیلی لائیں گے لیکن ایک روپے کا تبدیلی نہیں لائے عمران خان سے گزارش ہے تھوڑا مہنگائی کم کر رہی پچھلے سال بھی حکومت صحیح تھا لیکن عمران خان آ گیا ہے بہت مہنگائی کی آئی ابھی پیٹرول دیکھو مچھلی دیکھو آپ لوگ خود انصاف کرو مہنگائی اتنی ہوگی کہ بس یہ گزارے لائے کہ میں نے یہ چیزیں خریدی ہیں یہ جو چیز ہمیں پچھلے دور میں نوے یا سوکی ملتی تھی آج دو سر پر مل رہی ہمیں تو میں تو خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز سر آپ یہ مہنگائی کم کریں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ڈالر اتنا اوپر چلا گیا تو ہم لوگ تو غریب آدمی کا تو گزارہ کرنا بہت مشکل ہو گیا شہریو کا موجودہ گورننگ سے اپیل ہے کہ مشلی کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ اشیخ خردنوش کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی جائے کیمرمن سید انجد شاہ کے ساتھ شیلہ کائنات روز نیوز کوئٹر دوسر جانب حکومت نے الان جی کا مہنگا ترین کارگو خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے نومبر کے ایک الان جی کارگو تیس اشارہ پیسٹ ڈالر فی ایم بی ٹی یو خرید آجائے کا موسم سرما میں ممکنہ گیس پہران سے بچنے کی حکومتی کوسش حکومت نے دو عالمی کمپنیوں کے جانب سے الان جی کارگو فرہم نہ کرنے کے بعد تاریخ کا مہنگا ترین الان جی کارگو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ذراعہ کے مطابق یہ الان جی کارگو انیس سے بیس نومبر اور چھبیس سے ستائیس نومبر کو پہنچنے تھے دونوں کارگوز کے لیے پاکستان الان جی ریمیٹڈ کے جانب سے ہنگامی ٹینڈرز جاری کیا گئے تھے الان جی سپلائرز کے جانب سے ٹینڈرز پر سپلائے کے لیے ایک تیس ڈالر فی ایم بی بی ٹی یو کی تقبولیاں آئیں تھی جبکہ الان جی کے چھبیس سے ستائیس نومبر کے لیے تیس اشاریہ پیسر ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو والا کارگو خریدنے کا فیصلہ کیا تھا دوسرے چاریف حکومتی ستا پر انیس سے بیس نومبر کے لیے الان جی کارگوز کے حصول کی کوششیں بھی جاری ہیں بات کریں گے کرونا ورس کے حوالے سے تو ملک بھر میں گزیتہ چوبیس گھنڈے کے دوران مزید بیس افراد دھم توڑ گئے کرونا کے ایک ہزار دو سو تیل پیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جان لیوہ ورس کے حملے جاری ان سی او سی کے مطابق کرونا ورس سے ملک بھر میں مزید بیس افراد جان کی بازی ہار گئے مجموعی امباد کی تعداد اٹھائیس ازار پانچ سو اٹیس ہو گئی پاکستان میں کرونا مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ سفر آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی ان سی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد بائیس ازار آٹھ سو دس ہے چوبیس کھنٹوں کے دران ملک میں کرونا کے چار سو اکھتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مجموعی کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چیتر ہزار سار سو گیارہ ہو گئی بارہ لاکھ پچیت ہزار تین سو تریسٹھ افراد کرونا سے صحتیاب ہوئے آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ اکتالیس ہزار اکیاون سن میں چار لاکھ اکتال ہزار سات سو تیسٹھ خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اچتال ہزار پانچ سو ستٹھ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار ایک سو اکتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے بلوجستان میں تینتیس ہزار تین سو بتیس آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو تیرانوے اور گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو چورانوے افراد کرونا سے متاثر ہوئے اب رکھ کریں گے سبی کا جہاں سرد موسم اپنے ساتھ خوشک میواجات کی بہار لایا ہے اور شہری کاجو پستہ بادام اور دیگر میواجات خات و خات خرید رہے ہیں اور ساتھ ہی مہنگائی کا بھی شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں تفصیلات سبی سے تاہر عباس کی اس ریپورٹ میں بدلتے ہی خوشک میواجات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے سبی میں خوشک میواجات کی دکانیں سج گئی ہیں اخروڑ بادام کاجو انجیر پستہ سمیت مختلف اقسام کے خوشک میواجات دکانوں میں نہیت خوبصورتی کے ساتھ سجائے ہوئے ہیں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جہاں خوشک میواجات کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے تو وہیں ان کی قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت دکنی ہیں امام کی اکثریت مہنگائی ہونے کے باعث موسم سرما کی ان سوغاتوں سے محروم ہیں پہلے ہم لوگ آتے تھے ہزار پر میں کافی چیزیں یہاں سے لے جاتے تھے مگر اس مہنگائی میں ابھی جو ہے اپنی جہے میں ہم لوگ دس ہزار رکھ کر آئیں تو پھر ہم لوگ کچھ چیز یہاں پر خرید سکتے ہیں موسم سرما کے دوران ڈرائی فروڈز کا استعمال لازمی جز سمجھا جاتا ہے لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ متوسط طبقہ دکانوں کو سجا ہی دے کر دل بہلا رہا ہے بہت زیادہ آئی ہے لوگوں کی قوت خرید کافی کم ہو گئی ہے دکان سجے ہوئے برے پڑے لیکن کائک بہت کم آتے ہیں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جو ہے بہت کم کاروبار ہے خشک میں وجہ جہاں صحت و تندرستی کا زامن سمجھے جاتے ہیں وہیں سردی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں خشک میں وجہ سردیوں کی بہترین غزہ ہے لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے خشک میں وجہات کو بھی شہریوں کی پونچ سے دور کر دیا ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر عباس روز نیوز سیب خبریں شامل کریں گے کل کے مدان سے سپورٹس اینکر نمان نیاز سے لائیو شو پر ترازے کے بعد استفاہ دینے والے قومی ہیرو شوئے بکتر کا پاکستان چلیویجن کی انتظامیہ کو ہر جانے کا نوٹس پیچ دیا کیا ذراعہ کے مطابق پی ٹی وی کی جانب سے شوئے بکتر کو دس کروڑ روپے خرجانے کا نوٹس بھیجوایا گیا راولپنڈی ایکسپریکس کو کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر نوٹس بھیجوایا گیا کانٹریکٹ کے مطابق شوئے بکتر استفاہ کی صورت میں تین ماہ کی تنخواہ ادا کریں گے کانٹریکٹ کے مطابق شوئے بکتر کسی اور پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے تھے نوٹس میں کہا گیا کہ شوئے بکتر کے استفاہ کی وجہ سے پی ٹی وی کو نقصان ہوا کراچی میں آٹھ مومبر کو کھیلی چانے والی پاکستان اور ویسنڈیز کے درمیان ویمنز ونڈیڈ سیریز کے لیے ٹرافک کی رونمائی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوئی اس مقابر پاکستان خواتین ٹیم کی کپتان جویریہ خان اور مہمان ٹیم کی کپتان نے ٹرافک کے ساتھ فور سے فوٹو سیشن بھی کیا جس کے بعد پاکستان ویسنڈیز کی ٹیموں نے پہلے بندے میچ کے لیے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا قومی کپتان جویریہ خان نے دست روزہ کرمتینہ میں گزارنے کے بعد چیننگ کی اس دوران نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سخت سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیا گئے دوروں ٹیموں کے درمیان تین بندے میچ اس کی سیریز کا پہلا میچ آٹھ مومبر کو کھیلہ چائے گا خبریں شامل کریں گے بینلوپامی دنیا سے امریکی کامرے سے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ترکیاتی پیکج کے منظوری دے دی ہے بارہ سو ارب ڈالر مالیت کے انفرسٹرکچر پیکج کا منصوبہ جو بارجن حکومت نے تیار کیا تھا جس کا مقصد امریکہ میں چانسپورٹ اور براد بینڈ انٹرنیٹ کی نظام کو جدید بنانا ہے امریکی سینٹ نے دو ماہ قبل انفرسٹرکچر پیکج کی منظوری دی تھی جس کے بعد ایوان نمائدگان نے بھی پیکج کو کسرت راہ سے منظور کرا لیا امریکی صدر جبارڈن نے بل کی منظوری پر خوشی کا احسار کیا ہالنڈ کے دار الحکومت میں ہزار افراد نے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مارچ کیا شرکان عالمی راہنماؤں سے فولی طور پر احتیاطی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے مشرڈیم میں نکالی جانے فالی تیلی میں چالیس ازار سے زائد مرد و خواتین نے شرکت کی شرکان نخاطوں میں قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا مظاہرین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر کابو نہ پایا تو مستقبل میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا خبریں شامل کردے کے شعبس کی دنیا سے افسوس ناخبر دے آپ کو عالمی شورج آفتہ دھول نواز پر پوسائی انتقال کر گئے ان کو کینسر کا مرز لہا